کوئی شاکی نہیں ہے کہ پاکستان اسپطال، عدالت، پولیس ٹیشن یہ تین وہ جگہ ہیں جہاں پہ ابو جہل بھی جاگے کہے گا ہوئے ہوئے تم نہیں بچنے والے ابو لہب نے بھی کہنا ہے کہ یار اللہ ایسا برا حال میں نے آج پہلی لیول ابو لہب بھی ایسے اسپطالوں میں نہ جائے کیونکہ اس سے بدسلوکی جس لیول بہن نہیں اس نے کمی سوچی ہوئی عدالتیں، پولیس اور اسپطال اور یہ وہ تین جگہ ہیں جو کہ دین چلاتا ہوتا ہے مذہب سے یہ تین جگہ نہیں چلتی ہوتی ہیں آپ مجھے بتائیں کلمہ، نماز، روزہ، ذکات، حج میں اسپطال کیسے ٹھیک ہوتے ہیں پولیس والے کیسے ٹھیک ہوتے ہیں کلمہ، نماز، روزہ، ذکات، حج سے عدالتیں کیسے ٹھیک ہوتی ہیں تو آپ جب تک پانچ وقتی رہیں گے تو اسپطالوں میں آپ کو مارتے رہیں گے وہ لوگ جب تک آپ دین پر نہیں آئیں گے تب تک آپ کے علاقے کا ہسپطال اس طرح کی کرب پورے علاقے نے آکے ہسپطال کو آپ کے لئے نگاہ دی تم تک دین میں بیٹھے ہو انسانوں کے زندگی کے زامین ہو اور انسانوں کو تنگ کرتے ہو میرے یہاں سے گزرتے وقت اگر ایک بندہ چھوٹی تھی بچی کو اغواہ کر کے جا رہا ہوں اور میں کھڑا دیکھ رہا ہوں تو میں اسلام میرا نبیل اسلام سے تعلق نکالوں گا میں اپنے آپ کو شرم نہیں آگئے محمد کا نام لیتے ہیں مجھے کہ میرے سامنے کوئی بچی اغواہ ہو گئی اور میں کھڑا دیکھتا رہا ہوں اور یہاں پہ ہم کیا کہہ رہتے ہیں اس سے بھی آگے کریں جو ویڈیو کال میری لائکس بڑھیں گے سمجھے تو یہ دین جب تک نہیں آئے گا نہ دادر ٹھیک ہونے والی ہیں نہ ہرپتال نہ پولیس آل یہ صرف دینی امور ہیں جو کہ امام اور یہ تینوں دینی امور ہی چلا رہے ہیں آپ دین اسلام پہ آئیں گے تو آپ دیکھیں کہ آپ نے جو سٹینڈرٹ رکھا ہے نا بڑا لوگ ہے آپ کو میں بتا دیا کہ اسلامی سٹینڈرٹ بیس سرویس کیسے دیتے ہیں ایمپتی کہتے ہیں رحم جو ہے رحم کا مادہ جانے دیتے ہیں لوگ اپنی جانے آگے دیتے ہیں میں آپ کو سناؤں کچھ واقعات اللہ کی قسم یہاں پہ لے گا شام غریباں چل رہی ہے میں آپ کو صحابہ کے واقعات سناؤں کس طریقے سے لوگوں کو اپنے جسم کیسے کارڈ گاڑ کے دیئے ہیں لوگوں نے جانے دیئے کہ اس کو نہ مرنے دینا یہ سٹینڈر آجمی آیا ہے بچارہ پھسا بھی کہ اس سے غلطی سے بننا مار گیا ابو ذر قفاری کہتے عمر بن خطاب نے کہا گرنٹی دے گا تو اس کی بندے سے قتل ہو گیا تھا کہتا ہے اس نے مجھے پتھر بارے میں نے واپس اس کو پتھر مارا تو یہ مر گیا تو عمر بن خطاب نے کہا کساس تو ہو گا تیرا تو کہتا ہے میرے بی بچے میں مسافر ہوں میں چھوڑ کے آیا ہوں مجھے خالی دو دن دے دیں میں ان کو جا کے بتاؤں کہ مرنے لگا ہوں ان کو پتا ہونا چاہی باپ مار گیا ہوں کیسے جانے دیتے ہیں ابو ذر قفاری نے کیا کہا بیٹھے ہوئے تھے ابو خطاب نے کہا میں تو یہ کہہ جانے دیں گرنٹی ہے کہتا ہے میں کیسے گرنٹی دوں میں تو کسی کو جانتے نہیں ہو ابو ذر قفاری کہتا ہے میں دیتا ہوں آپ کو میں بتانے سکتا ہوں میں خطاب خود کہتے ہیں کہ میرے پر وہ جو دو دن گزرے وہ دو دن میری لائف کے ایک طرف اور وہ غام ایک طرف کہ ابو ذر قفاری کل مرنے والا جب وہ بندہ واپس آیا کیونکہ وہ بھی سچا آدمی تھا واپس آیا تو صحابہ نے جشن منایا کہ ابو ذر قفاری بات چکا اتنا رحم تھا اس میں کہ میری میں تھا کہ اور بندہ مر رہا اور ابو ذر قفاری میں اتنا رحم تھا یار اس بندے کے بھی بچے بچارے پتہ ہی نہیں کسی کو کہ غلطی سے بندہ مار گیا اور وہ کسی بیٹھے بیٹھ کر رہے ہیں کوئی اس کی گارنٹی نہیں لے رہا سٹرینجر ہی گارنٹی نہیں لے رہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں نبی علیہ السلام نے صحابہ کو کس مولت کس سانچے میں ڈال دیا ہم ایک ویزر نہیں پہنچ گئے دنیا پوری کی پوری کسٹمر سرویس کے بھی سمپتی کے بھی ایمپتی کے بھی سچینڈرز ہم سے لے رہی ہو پھر عمرو خطاب نے خود پوچھا ہے کہ جب تیرے پتہ ہو تو تو نکل کے بھاگ گیا اب آپ نے کیسے آیا ہے اس میں پھر چار پوائنٹ بتائیں وہ پڑھیں ذرا آپ کو پڑھیں سلے کہ اسلام میں مسلمان کس طریقے سے دوسرے کی فکر کرتا کہ میرے پیچھے وہ بندہ مار رہا ہے صرف اس لئے رو رہا ہے اور عمرو خطاب بھی رو رہے ہیں اب اس لئے غفائی رو رہا ہے وہ بندہ رو رہا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے یہ بھی ہوتا ہے انسانوں کے ساتھ اس لیول کے پر بھی ٹرسٹ ڈیویلپ ہوتا ہے سٹرینجرز کے ساتھ اندر کی آوازیں ساری ہم سب کو پسند ہیں ورنہ نہ پسند ہوتی یہ باقی ہے سن کے ہم سب کو پسند آتا ہے اندر کی آواز ہے اللہ نے بنائے ہمیں اندر سے ایسے ہی ہے وہ ماں باپ نے گھما دیا ہمیں یا انکل نے گھما دیا کہ نہیں 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 وہ کوئے کی نہیں کھانی سنیے نا وہ یہ آپ کے علاقے کی کھانی ہے وہ ایک کوئی جو ہے نا ایک کوئی اپنے بچے کو ٹرین کر رہی ہو گی کہتے ہیں بیٹھا جب انسان پتھر کھائے نا تو جیسے پتھر کھائے اٹھ جائیں گے بھاگ جائیں گے تو وہ کہتے ہیں امی اگر اس کے پاس پہلے ہی پتھر ہو تو تو اس کی اممہ کہتے ہیں تو صحیح کا فیدہ بچے ہیں کہ یہ تو ٹرینڈ ہے ہمارے سا بھی وہی ہو رہا ہے ہر چیز کو آپ خود بتائیں آپ مجھے دس ہزاروے دے ٹھیک ہے اور میں کہوں میں آفتے بعد واپس کرتا ہوں کیسے ہفتہ گزرے گیا پتھا نہیں باتیں تو یوٹیوب شیوٹے پہ ویڈیو کرتا ہے آفتے میں پتا کیسے ٹرانس ڈیویلپ پہ نہیں ہو سکتا ہمارے پولے کے پولے کلچر میں سینی سزم کرتے ہیں اس کو سینک بنا دیا گیا سیکالوجی کرپٹ ہے ہمارے ہم صحابی بھی آرے ہیں ہم صحابہ بھی ٹرسٹ نہ کرتے ہیں ہم اس لیول پہ ڈپکی لگ چکے ہیں